جاننا پڑے گا انرٹ پیر ایفکٹ اب انرٹ پیر ایفکٹ کا کنسپ جب کلیر ہو جائے تو یہ کنسپ بھی کلیر ہو جائے گا اب انرٹ پیر ایفکٹ کیا ہے نام کیا کہتا ہے انرٹ جو کسی کے ساتھ بانڈ نہیں بناتا ہو کسی کے ساتھ شرارت نہیں کرتا ہو کسی کے ساتھ رییکشن نہیں کرتا ہو خاموش ہوتا ہو شریف ہوتا ہو اسے ہم انرٹ نوبل کہتے ہیں پیر جوڑا اور پیر زیادہ تر ہم الیکٹران کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو الیکٹران کا وہ شریف جوڑا جو کہ بانڈ نہیں بناتا ہو اس کے اثر کو ہم انرٹ پیر ایفکٹ کہتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان کی آؤٹرموسٹ ان اس گروپ فور کی ایلیمنٹس کی آؤٹرموسٹ الیکٹرانک کنفیگریشن سمجھو آؤٹرموسٹ الیکٹرانک کنفیگریشن ان کی ہے ن ایس ٹو ن ایس ٹو اور ن پی ٹو یہ ان یہاں پر ون ہے یہاں پر ٹو یہاں پر تری یہاں پر فور یہاں پر فائف سو آن یہ ان ہے شیل نمبر ٹیک ہے دیکھو کرمن کا ڈرا کر لیتے ہیں یہاں پر اس کا ایٹامک نمبر ہے سکس سو ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ٹو دو اور دو چار اور دو چی چھے الیکٹران پورے ہوں گئے تو یہ اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن ہوں گیا تو یہ تو پہلا والا شیل ہے ون لاسٹ والا شیل جو ٹو ہے ٹو ویلنس شیل تو اس کی یہ الیکٹرانک کنفیگریشن دیکھو ایس ٹو اور پی ٹو ویلنس شیل این ایس ٹو این پی ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ٹو ٹری ایس ٹو 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 ایس ٹو 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 فور پی ٹو این تمام ایلیمنٹس ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹیک ہے تو ان کی آؤٹر موسٹ ویلنس شیل الیکٹرانک کنفیگریشن تو یہی ہے این ایس ٹو این پی ٹو اب او ان میں بعض ایلیمنٹس جن کا سائز چھوٹا ہے سائز کہاں پر چھوٹا ہے اپ دا گروپ جو اوپر والے ہیں وہ لوگ یہ الیکٹران اور یہ الیکٹران دونوں بانڈ میں دے دیتے ہیں دونوں کا بانڈ بنانے میں ان کو حصہ دیتے ہیں یہ چاروں الیکٹرانز بانڈ بنانے میں حصہ لیتے ہیں صرف ان ایلیمنٹس میں ان کا سائز چھوٹا ہے جو باہر سے ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو وہ اپروچ کر سکتا ہے ان چاروں الیکٹرانز کی طرف تو یہ چاروں الیکٹرانز بانڈ بنانے میں حصہ لے دیتے ہیں ٹیک ہے جب چاروں الیکٹران بانڈ میں حصہ لے دیتے ہیں تو اس کا مطلب پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ ہی آئے گا ٹیک ہے لیکن لیکن یہاں پر جو پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے جب ہم نیچے کی طرف آئیں تو سائز بڑھتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے جب سائز بڑھتا ہے تو اوپر سے آوٹ سائیڈ سے جو ایلیمنٹ آتا ہے اور ان کے ساتھ بانڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایلیمنٹ ان الیکٹرانز تک اپروچ تو کر لیتا ہے یہ ایلیمنٹ اس الیکٹرانز تک ان الیکٹرانز تک اِن تک اپروچ کر لیتا ہے لیکن زیادہ سائز کی وجہ سے یہ والے الیکٹرانز نیچے دبے رہتے ہیں اور ان تک یہ الیمنٹ اپروچ نہیں کر سکتا اور جب اپروچ نہیں کر سکتا تب یہ الیکٹرانز بانڈ میں حصہ نہیں لیتے صرف یہ لے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ الیکٹرانز یہ الیکٹرانز بانڈ میں یہ دے دیتا ہے خیرات میں زکاة میں بانڈ میں یہ صرف یہ دو الیکٹرانز پلس ٹو دے دیتا ہے تو پلس ٹو کا چارج آ جاتا ہے یہاں پر جو دو الیکٹران ہے یہ الیکٹران بانڈ میں حصہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اپروچ ان تک نہیں کر سکتا سو یہ الیکٹران انرٹ شریف رہ جاتے ہیں یہ الیکٹران کا جوڑا پیر ہے دو ہے وہ شریف رہ جاتے ہیں تو اس اثر کو جس میں ایک الیمنٹ کے ویلنس چل کے ایس ٹو کے الیکٹرانز بانڈ میں حصہ نہیں دیتے اس کو ہم کہتے ہیں انرٹ پیر ایفیکٹ بات آگئی سمجھ میں یا نہیں میرا تو ویسے بھی گلہ پٹ گیا ٹیک ہے اچھا چلو توڑا سا اور بھی کلیر کر دیتے ہیں اس کو اور اور کلیر ہم اس کو وہ کریں گے فیجانز رول کے ساتھ فیجانز رولز کون ہے فیجان ہوگا کوئی کوئی سیانہ سا ہوگا کیونکہ اتنا اچھا رول جو اس نے بنایا ہے کوئی سائنٹسٹ ہوگا فیجان رولز کو اگر سمپلی فائی کروں ایک بات یاد رکھنا ہے یہ جس سائز کی بات میں نے آپ کو کی یہ جسٹ آپ کے کنسپٹ کو ویڈی سمپلی طریقے سے کلیر کرنے کے لئے اتنا سمپل یہ نہیں ہے جتنا سمپل میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن آپ کو سمپل طریقے سے سمجھانے کے لئے میں نے ایٹم کا سائز اس کے سائز کا ایکزامپل دے دی آپ کو اب فیجان رولز کو سمجھو وہ بھی سمپل طریقے سے سمجھاتا ہوں بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا جو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا فیجان رولز کا کہنا ہے کہ آئینک بانڈ میں جتنے زیادہ الیکٹرانز ایک ایٹم دے گا اتنا ہی اس کا پازیٹ و چارج بڑھے گا یہ تو ہمیں پتا ہے تو اس پر اس کے الیکٹرانز دینے کی وجہ سے اس آئین جو آئین بن رہا ہے کیٹائن کیٹائن ہی بنے گا ایک ایٹم ہے وہ الیکٹران نکال رہا ہے تو اس پر پازیٹ و چارج آئے گا پازیٹ و چارج آئے گا تو اس سے بنے گا کیٹائن ٹیک ہے اچھا جو کیٹائن بن رہا ہے اس کیٹائن کا اپنا ایک سائز ہوگا اب جو الیکٹران دیا جا رہا ہے تو جتنے زیادہ الیکٹران دیا جا رہے ہیں number of electron given جو الیکٹران دیا جا رہے ہیں وہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اس کیٹائن کا سائز وہ کم ہوگا مطلب اس طرح سے میں لکھ سکتا ہوں اس فارمولے کو اپنے ساتھ یاد رکھ لینا number of electrons is inversely proportional to the کیٹائن size جتنا زیادہ electrons یہ ایٹم ڈونیٹ کرے گا اتنا ہی اس کے کیٹائن کا سائز کم ہوگا جتنے کم الیکٹرانز ڈونیٹ کرے گا اتنا ہی اس کے کیٹائن کا سائز زیادہ ہوگا تو مان لو فار اگزامپل ہمارے پاس ہے پلم بم پلم بم چاروں کے چاروں electron ڈونیٹ کر لیتا ہے پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اب اس کا اور یہ دو اکسیڈیشن سٹیٹ بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے اپنے ہائی سائز کی وجہ سے جس پر اکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو آ جاتا ہے اور دو انر اس کے جو الیکٹرانز ہیں وہ انر پیر ایفکٹ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں اب یہاں پر الیکٹران زیادہ ڈونیٹ ہو گئے ہیں اب الیکٹرانز زیادہ ڈونیٹ ہو گئے ہیں نمبر اف الیکٹرانز زیادہ ڈونیٹ ہو گئے تو اس کا مطلب اس کے کیٹائن کا سائز کیٹائن سائز will be smaller کیٹائن کا سائز یہ چوٹا ہوگا ٹھیک ہے نمبر اف الیکٹرانز یہاں پر اس کے مقابلے میں کم ڈونیٹ کیے گئے ہیں یہاں پر چار الیکٹرانز دیئے گئے ہیں یہاں پر صرف دو الیکٹران دیئے گئے ہیں تو نمبر آف الیکٹران کم ڈونیٹ ہو گئے ہیں تو کیٹائن کا سائز یہ بڑا ہوگا سو کیٹائن سائز will be larger ٹیک ہے اچھا اب یہاں تک ہم سمجھ چکے ہیں اس کیٹائن کا سائز smaller ہے اس کیٹائن کا سائز larger ہے due to the number of الیکٹران they have given اچھا اب جس کیٹائن کا سائز smaller ہوگا تو جتنا سائز smaller ہوگا ہمیں پتا ہے کہ یہ atom covalent band بنائے گا اس سے کوئی الیکٹران چین نہیں سکتا اب اس کے پیچھے بھی nuclear force of attraction کار فرما ہے جتنے زیادہ الیکٹرانز یہ دیتا ہے تو جو الیکٹرانز بچ جاتے ہیں ان پر اتنا ہی نیوکلس کا فورس بل جاتا ہے کیونکہ وہ الیکٹرانز جن پر نیوکلس کا فورس تھا وہ چلے گئے تو فورس تو چلا نہیں گیا وہ دوسرے الیکٹرانز کی طرف مائل ہو گیا تو جتنے زیادہ الیکٹرانز ڈونیٹ ہوں گے اتنا ہی فورس دوسرے الیکٹرانز پر مائل ہو گا اور اپنی طرف کیچے گا تو سائز مال ہی ہو گا اب ایسے ایٹم سے ایسے کیٹائنز سے الیکٹرانز لینا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو تو جو کیٹائنز کا سائز مالر ہے وہ کوئیلنٹ بانڈ بنائے گا سائز لارجر ہے لارجر کیوں ہے کیونکہ الیکٹرانز کم ڈونیٹ کیے گئے ہیں تو فورس آف اٹریکشن جو ڈائیورٹ ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پر کچھ سکیچڈ را کر لیتا ہوں یہاں پر ڈرہ کر لیتا ہوں فار ایکزامپل شلز تمام کے تمام نہیں بنا رہا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے مینیج کر لو یہ الیکٹران ہے یہ الیکٹران ہے یہ الیکٹران ہے اب ان تمام پر یہ نیوکلیس فورس آف اٹریکشن یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے یہ الیکٹران یہ دے دیتا ہے ایک الیکٹران دے دیتا ہے تو یہ جو فورس آف اٹریکشن ہے یہ کہیں چلی نہیں گئی یہ ان دو الیکٹران پر تقسیم ہو گئی ہے تو ان دو الیکٹران پر فورس آف اٹریکشن توڑی سی بڑھ گئی ہے تو یہ ان الیکٹران کو اپنی طرف کنچ لے گا تو سائز توڑا سا چوٹا ہو جائے گا اچھا اب یہ یہ الیکٹران بھی دے لیتا ہے تو سارے کا سارا فورس اس الیکٹران پر آ گیا ٹھیک ہے تو یہ الیکٹران اور بھی اپنی طرف کچھے گا تو سائز اور بھی سمال ہوتا جائے گا جتنا الیکٹران یہ ڈونیٹ کرتا جائے گا اتنا ہی اس کا سائز سمال ہوتا جائے گا اور جب سائز سمال ہو گیا اب اس سے یہ الیکٹران کوئی چھین نہیں سکتا شیئر کر سکتا ہے شیئر کر سکتا ہے تو کوئلنٹ مان بنے گا ٹیک ہے اسی طرح سے یہ بات جو باتیں میں نے کر دی ہے ان تمام باتوں کو وائس ورسا الٹا کر دو جب الیکٹران زیادہ ڈونیٹ نہیں ہوں گے تو فورس الیکٹران کی طرف ڈائیورٹ نہیں ہوگی تو سائز ویسے کہ ویسا ہی بڑا ہوگا اور جب سائز بڑا ہوگا تو پھر اس سے الیکٹران چیننا آسان ہے الیکٹران چیننا آسان ہے تو یہ پھر آئانک بانڈ بنائے گا اب بات سمجھ میں آگئی یہ ہے فیجان ضرور تو یہ اس سائز کے ساتھ ہم پھر کمپیر کر سکتے ہیں اس کی ایکسپریشن فیجان رول کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو الیمنٹز ہیں یہ قویلنٹ بانڈ بنا لیتے ہیں اور یہاں پر یہ جو الیمنٹز ہیں یہ آئانک بانڈ بنا لیتے ہیں تو یہ آئینک بانڈ کیوں بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کے کیٹائین کا سائز لرڈر ہے کیوں لرڈر ہے فیجانور ان کے کیٹائین کا سائز چوٹا ہے تو یہ کوویلنٹ بانڈ بنا لیتے ہیں فیجانور اس سے آپ یہ کلیر